Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad का माइने रखते हैं एक जबदस स्टैटी सिजन है तमाम रेकॉर्ड आप अभी हम प्रोग्राम से पहले भी बात कर रहे थे पहले मैज की बात कर रहे थे काशिफ मजी काशिफ शबीर ना हमें जोइन किया है और काशिफ शबीर वेलकम टू स्पोर्स 360 बहुत 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 � अपने कीमती टाइम में से निकला मुझे बता है कि आप अभी प्रोग्राम करके तेजी से गाड़ी चलाते वे पहुंचे हैं तो बहुत शुक्रिया काशिफ आपको भी असलाम अलेकुम सबको बहुत शुक्रिया कि आपने फिर अपने प्रोग्राम में शामिल किया अपर� अगर जीट गया तो उस्ट्रेलिया सिरीज ले लेकिन इफ इन बट्स सेलेक्शन कमिटी की बात की थी लास्ट प्रोग्राम में कि इंग्लिंड ने प्लेइस की सेलेक्शन सही नहीं हुई मार्क वुड को जिंके पास एक्स्ट्रीम पेस है उनको नहीं किला है गया इसके ल क्वामिनेंट है, हमिन नजर आया कि इन दोनों का इंपक्ट नजर आया क्योंकि पहली निंग में ऑस्ट्रेलिया को दो सो तरे सिट पे रिस्ट्रिक्ट करना और उसके बाद से इंगलिंड ने फाइदा तो खेर उसका नहीं उठाया, क्योंकि इंगलिंड भी 200 सैंट्रिय � پہ آؤٹ ہو گیا چھپیس رنس کی لیڈ لے لیا آسٹریلیا نے لیکن آسٹریلیا جو چار سو ساڑھے چار سو رنس کر رہا تھا اس کو اپنے ٹو سکسٹی تھری پہ رسٹرکٹ کر کے میچ میں اپنے آپ کو برقرار رکھا اور یہی وجہ ہے کہ میچ جو ہے چوتھے دن بھی ختم ہو گیا بیس بول کرکٹ کاشف بار بار اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہ بلکل اس کی صحیح میں کہوں گا کہ نشاندہ ہی کرتا ہے یہ ٹیس میچ کہ بیس بول کی وجہ سے یہ چوتھے دن اس کا ریزلٹ آپ کو نظر لیکن چار سال کے بعد انگلین آسٹریلیا کے خلاف ایشز میں کوئی ٹیس میچ جی تھا اور ایک پارٹنرشپ سیکنڈ اننگ کی جو ان کو ٹو ہنڈرن ففٹی ون کرنا تھا ففٹی نائن گرنز پارٹنرشپ بٹوین ہیری بروکس جو لاسٹ یئر پلیئر آف تی یئر تھے ان ٹیس کرکٹ اور کرس بوکس جو کہ آل رونڈ ایر انجن کو جیمی آنڈرسن کی جگہ کھلایا گیا تو ان دونوں کا ٹیم میں آنا بڑا فروٹ فل ثابت ہوا پروگرام کا آغاز کروں گا سب سے پہلے کاشف شبیر آپ سے ہی کیونکہ آپ آہ بارمی آرمی کے نمائندے ہمارے اس پینل پہ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں آپ کے تعلقات ہیں ان سے آہ تو آپ سے جانا چاہوں گا کہ آہ آئیو سیٹسوائید ناو کہ ٹو ون انگلینڈ کے ابھی بھی چانسز ہیں کہ وہ وہ سیریز میں رہ سکے گا دیکھیں آہ کچھ باتیں میں سمجھتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ بیس بال کی وجہ سے انگلینڈ یہ میچ جیتا میرا خیال ہے انگلینڈ کی سٹرائٹیجی تو وہی تھی انگلینڈ اپنی اسی سٹائل سے میچ کھیلتا گیا لیکن میرا خیال ہے زیادہ کریڈٹ دینا چاہیے ہمیں وکٹ کو کیوں وکٹ جو ہے وہ شروع میں بالکل گرین ٹرف تھا اور پیس اٹیک کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہا تھا اوپر سے جو ویدر تھا وہ بھی سیم اور سوئنگ کو بڑا سپورٹ کر رہا تھا کچھ تھوڑی سی تھنڈ بھی نظر آ رہی تھی کیونکہ سویٹر سب نے پہنے ہوئے تھے تو ایک ایسا محول بن گیا تھا پیس اٹیک کے لیے کہ اس سے فائدہ ہوا انگلیش بالرز کو انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا کیونکہ ٹیم سیلیکشن بہت اچھی کی گئی تھی اور ٹیم سیلیکشن کے اندر مارک ووڈ کو اور کرس ووکس کو شامل کیا ہو تھا یہ وہی مارک ووڈ ہے جنہوں نے پاکستان کی ڈیڈ وکٹ کے اوپر راولپنڈی کی ڈیڈ سوری ملتان کی ڈیڈ وکٹ کے اوپر بھی زبردست بالنگ کی اور زبردست انہوں نے یہاں پر بھی وکٹیں حاصل کی تھی اس لیے ان کا کھیلنا بہت ہی ضروری تھا میں سمجھتا ہوں کہ کافی دیر کے بعد انگلیش سیلیکٹرز نے ٹیم کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے سیلیکٹ کیا نمبر ون کیونکہ ان کی ویکنس ان کی باولنگ اٹیک سپیشلی پیس اٹیک تھی جس کو ہمیشہ سے ایکسپلائٹ کیا اور دوسری بات یہ تھی کہ چونکہ لائن انفٹ ہو چکے ہوئے تھے اور ان کی آسٹریلین باولنگ میں ایک ڈینٹ پڑا ہوا تھا اور پہلی دفعہ آسٹریلین باولنگ میں ایک ایسا ویک لنک تھا جس کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا تھا اور جس کو ایکسپلائٹ کیا انگلیش بیٹرز نے اثر وائز آپ دیکھیں کہ آسٹریلین کی باولنگ میں کوئی ویک لنک نظر ہی نہیں آتا تھا کمنز ہوگے سٹارکس ہوگے اس کے علاوہ بولینڈ ہوگے یا گرین بھی ہوگے وہ بھی زبردست باولنگ کر رہے تھے ایون میچل مارش جن کی اتنی باولنگ میں پیس نہیں تھی لائن لینڈ ان کی بھی بہت زبردست بڑی ایمیکولیٹ لائن لینڈ تھی جس سے وہ برپور فائدہ اٹھا رہے تھے تو یہ ایک فیکٹرز ہے جس کی وجہ سے انگلینڈ کو ایک پوزیٹیو فائدہ ملا اور اوپر سے انگلینڈ کا پوزیٹیو مائن فریم جو تھا ایک پوزیٹیو ٹرین جو تھا اس نے انگلینڈ کو فتح کی طرف لے کر گیا ٹرین خان آپ کی طرف ہوں گا سٹیٹس کی بات کروں ٹو تھاؤزن ون کے بعد یہ موقع ہوتا کہ شاید آسٹریلیا سریز جیت جاتا اگر یہ ٹیسٹ میٹ جیتا لیکن خیر ابھی بھی آسٹریلیا سریز میں جیتنے کے چانسز اسی کے ہیں کیونکہ ٹو ون اپ ہے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ نیکس میٹ جو کھیلا جائے گا اولڈ ٹریفیڈ میں تو وہاں کی پچ کس طرح بیہیو کرے گی اور ان دولوں ٹیموں کے درمیان کیا ریکارڈ ہے اگر ہم سٹس کی بات کریں اولڈ ٹریفیڈ کی جی اولڈ ٹریفیڈ مانچسٹر جو کہ جیمس انڈرسن کا ہوم گراؤنڈ ہے جہاں جیمس انڈرسن پینڈ بھی ہے تو وہاں کی کنڈیشنز کی اگر ہم بات کریں تو ہی پاؤنٹ رہتا ہے شروع میں وہی سیمرز کے لیے ہمیشہ لیکن اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ جو ہے وہ پیٹرز جو کے ہارڈ ورک کرتے ہیں ان کے لیے رنس بنانا آسان ہوتا چلا جاتا ہے لیکن سٹس کینٹ کے لیے ہلپ فل رہتی ہے وہ کنڈیشنز اور ٹریفیڈ مانچسٹر میں میرا جوڈا ریکارڈ رہا ہے آہ ٹو تازر فائیڈ میں انہوں نے جو ہے وہ ایک بڑا یادگار ٹیف نیچ کیاں پر ڈرو ہو گیا تھا اور ٹیف میچ پیٹری کی پاؤنٹنگ نے ٹیفن کیے تھے پھر اس کے بعد انجن بھی یہاں جیتا رہا ہے اور ٹریفرڈ مانچسٹر میں اچھے مقابلی کی امید رکھی جا سکتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹیف میچ سکت ہوا لیڈ 2019 میں بھی یہاں پہ ٹیف میچ سکتے جتوا دیا تھا یہاں پہ انگرین اچھا کرتا ہے لیکن ایک بات ہے کہ ٹیفیڈ سیون یہاں پہ میچ نہیں ہوتا اس پیچ میں انگرین کی جیت کی ایک وجہ بس بال کی بات ہو رہی ہے بس بال تو تھا ویڈ بھی اچھی تھی لیکن پھوڑا سا دماغ بھی استعمال کیا انگرین کے کلاڑی ہوتے تھے پھوڑا سا جو رسک لیے کہے وہ مجھے لگا مجھے لگا نہیں پر کہ یہ کلکولیٹڈ رسک ہے چینجز بڑی شاندار تھی مارک ووڈ نے ٹیل کا سفایا کر دیا پہلی لنکھ میں بھی اور دوسری لنکھ میں آگے بھی ان کے سپیلز جو تھے وہ جو ایک پربلم تھی کہ نیچے سفیجنز رنس دوسری طرف مہین ڈالی کا کم بیک دوسری بڑی کروشل میں سمجھتا ہوں جو میچ کا ترننگ پوائنٹ تھا وہ دوسری ڈنگ میں جب اچھی ریڈ آس لینک کو مل سکتے تھی وہ بڑا کروشل موقع پر لپشین اور سمیتھ کی وقتیں جو مہین نے لیا دوسری ٹیس بکٹس کو پورا کیا کے بعد کرس ووکس کو آپ نے کھلایا حتا کہ کرس ووکس کو پہلی کھلانے نے چاہیے تا بیٹ باگ دونوں سے انہوں نے بڑی مہین ڈالی کا خود یہ کہہ دیں کہ میں ون ڈاؤن پر بیٹنگ کرنا چاہتا ہوں اور خود ایک سپ لیا وہ ٹھیک ہے رنزم سے نہیں میں پانچ کر سکے وہ تو اللی پاپ جو ہے وہ فٹ نہیں تھی اس وجہ سے پاپ فٹ نہیں تھے اس وجہ سے مہین ڈالی کیونکہ پہلی ننگ میں ہیری پروک ہاں پہلی نہیں پہلی نگ میں تو ہیری پروک روائے آئے تھے وہ ناکام ہو گئے تھے سیکنڈ ننگ میں مہین ڈالی نے خود اپنے آپ کو step up کر دیا تھا کہ میں آؤں گا میں جاؤں گا ون ڈاؤں گا اب مجھے لگتا ہے کہ آسٹریڈیا کے لیے نیچل لائن کا نہ ہونا جیسے کاشیس کہہ رہے ہیں کہ ازائٹی کا دیکھ راڑی جو لگا ساتھ سوٹ ایک سکیل رہے ہیں اور وہ اچانک نہیں ہوگا تو یہ بہت بڑا ٹرینٹ پر پڑے گا جس کا فائدہ اگرین نے یہ کیسی مرکی مرکی مات صرف نہ ہو کہ مارچ چاہاں کے بعد سیفش کے لیے سوکر دیئے آہ اسے پشیل کر گئے اب مارچ ون پر ایک سار جا جائے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ باتیں ہو رہی ہیں کہ کیا جگہ پر کسی آخرج اس کیا جائے اس سے بڑی بڑی ہو رہی ہے کہ جانی برسو کو سوال اس میں پر اقاری ہو گئے بڑی بات ہیں اب آج جو سکر کر رہا ہوتا ہے اس میں نو ڈاؤڈ میکنم بہت سوٹ کے معاملے میں انہوں نے جونی پیسٹوں کو ریٹین کر لیا ہے اب آسٹریڈیا کیا کرتا ہے بڑا زبردسک میچ ہوگا بھی بہت سٹائم ہے اس میں نائنٹین چلائے اس کو لٹا لانگ وی آوے بٹسل میں اچھا ہوگا اور اچھا ہے کہ سیری درائی ہوگا گیپ ہے دونوں ٹیسٹ میچز میں نائن ڈیز کا گیپ ہے ارسنال آپ کی طرف آتے ہیں اور آبیسلی سیریز بڑی انٹریسٹنگ ہے اس میں ٹیمپریچر بھی بہت ہائی ہوا ہے اگر ہم دونوں کے فینس کی بات کریں پلیس کی بات کریں تو ریولری اور ساتھ ہی ساتھ بہت ساری چیزیں لیکن آسٹریلیا کہیں آپ کو نظر آیا کہ جب چھے آؤٹ کر دیا تھے دوسری ننگ تو جو ففٹی نائن رنز کی پارٹنشپ ہے بٹوین ہیری بروکس اور کرس ووکس وہاں پہ کہیں نہ کہیں آسٹریلیا تھوڑا ریلیکس ہو گیا اور ان کو موقع ملا جیسے جیسے دس رن پندرہ رن بیس رن تیس رن پارٹنشپ بلٹ ہوتی گئی تو وہ جو پرسنٹیج تھا وین کا وہ ہم دیکھتے گئے کہ وہ چینج ہوتا گیا سوچ ہوتا گیا ٹورڈز انگلین اور وہاں سے جب ایک دفعہ آپ کے اوپر پریشر آتا ہے تو وہ ہر ٹیم آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ شیل میں چلی جاتی ہے اس سے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیا کہیں گے آسٹریلیا کو بڑا اور اٹیک کرنا چاہیئے تھا یا ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی کوئی دو پلیئر کھیل رہے ہوتے ہیں تو مین پلیئر کو چھوڑ کے ہم جو نیکس جو ٹیل اینڈر ٹائپ یا نیا بیٹس مال آتا ہے صرف اسی کو ٹرائے کر رہے ہوتے ہیں یا یہ سٹیٹیجی بھی ٹھیک ہے یا یہ ہمیشہ فائر بک کی ہے میں دو تین چیزیں ایک تو پہلے طرح کاشف شبیر صاحب سے چھوڑے انہوں نے اپنی جو ہے نا خواہش کی تین چیزیں بتائیں ایک خصورت گرین جی بتا دی اچھا موسم بتا دیا اور انہوں نے بتا دیا اس کا مطلب ہے کاشف بھائی جانا چاہ رہے ہیں مجھے لگ رہا یوکی اور مجھے لگ رہا بہت ملدی چلے بھی جائیں گے وہاں گھونگنے کے لیے اچھا یہ کہ ایک تو اچھی یہ ہے احمد جو میں نے لازٹ ٹائم آپ لوگوں سے کہا تھا کہ لائنس کا نہ ہونا ڈیمیج اور ڈینٹ پائنٹ ڈالے گا وہ ہوا کاشف آپ کی طرف آ جاتے ہیں اگر جلسلائن جوائن کریں گے تو پھر ہم میں بھی بات کر رہا ہوں جو ففٹی نائن برنس کی پارٹنرشپ ہے وہاں آسٹریلیا تھوڑا کمپلیسنٹ ہو گیا تھوڑا ریلیکٹنٹ ہو گیا اٹیک نہیں کر پایا نہیں دیکھیں وہاں پر جو آپ بن سٹوکس کی بات کر رہے ہیں نا جب سیکنڈ ایننگ میں جب ہیری بروکس اور کرس ووکس کی بات کر رہے ہیں ڈرنڈین سیونٹی کھیلے بہت اچھا کھیلے بہت اچھا اور دیکھیں جو ان کیا تھا نا کہ شورٹ پیچ ڈیلیوری کرا کر شورٹ پیچ پر بلوک کرنے کا وہاں پر میرے خیال ہے ہیری بروکس نے جو ہے اپنی ذمہ داری کو سمجھا اور جو ریش شوٹس مار کے آؤٹ ہوتے تھے وہ ریش شورٹس نہیں ماری اور اس وجہ سے تھوڑی سی ایننگز بن بھی گئے اور کرس ووکس آپ کو یاد ہوگا پاکستان کے خلاف جوز بٹلر اور کرس ووکس کی ایک زبردست پارٹنرشی پہ ہوئی تھی جیتا وہ پاکستان کا مائچ انہوں نے پاکستان کے ہاتھوں اس لیے کرس ووکس ایک پراپر بیٹسمن ہے جو کہ اچھی بیٹنگ کر سکتا ہے اور اس نے اپنی ابلیٹی کو وہاں پر دکھایا بھی ریسپونسیبیلیٹی سے کھیلا اور پوزیٹیو مائن فریم سے کھیلا آپ نے دیکھا ہوگا جو شورٹ پیش ڈیلیوریز تھی ان کو ڈک یا بلوک نہیں کیا بلکہ ان کی بھی سکور لیتے رہے جس کی وجہ سے سلسل آگے چلتا رہا اس لیے یہ پوزیٹیو انٹینٹ جو تھا انگلینڈ کا وہ اس نے انگلینڈ کو فائدہ پنچایا اور آخری وہ جو کہتے ہیں نا نیل ان دا کافن تھا وہ تھا آہ وڈ کی بیٹنگ اور وڈ جو جہارہانہ طریقے سے آگے کھیلا پہلی انگ میں بھی چوبیس رنز آٹھ گیندوں پہ بنائے دوسری انگ میں بڑا اچھا اس نے سکور کیا اور انگلینڈ کو وہ آگے لے کر چلا لیکن ہمیں یہاں پر بین سٹوکس کی تعریف کرنی پڑے گی جس طرح بین سٹوکس نے تین کو لیڈ کیا خاص طور پر پہلی انگ میں آپ امیجن کریں نا اگر سو رنز کی لیڈ ہو جاتی ہے آسٹریلیا کی تو پوزیشن کسی اور طرف نکل سکتی تھی لیکن وہ جو ایننگ کی جو جا تھا لیڈ کو کم کرنا اور جارہانہ انداز سے بین سٹوکس نے بیٹنگ کی اور وہاں پر مرفی کو جس طریقے سے انہوں نے ہیٹ آؤٹ کیا میں سمجھتا ہوں بہت زبردست قابل تعریف تھی کیونکہ ان کو وہ جیتنے کے لیے کھیل رہے تھے ان کو پتا تھا کہ یہ ڈو اینڈ ڈائی میچ اور یہاں ہم نے اس میچ کو لے کر جانا ہے تو اوورال میں سمجھتا ہوں ٹیم کا ایک جو نا آہ کامبینیشن وہ کرس ووکس اور وڈ کے آنے سے کامبینیشن بہت اچھا بنا اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے طریقے سے ایکسپلائٹ کیا آہ بین سٹوکس نے بہت کو صحیح اور ہم جوائن کیا ہے کاشف مجید نے کاشف آپ کو سپورٹس ٹری سکسٹی میں خوشان دیت کہتے ہیں تینکیو ماز بھائی تینکیو کاشف پہلی ننگ میں کرس ووکس نے بلکہ آہ کاشف شبیر بات کر رہے ہیں بین سٹوکس کی جو ایٹی رنز کی اننگ ان کی ہے آہ لارچ ٹیسٹ میں ہنڈیڈ ان فیٹی فائی کیا تو بڑا کانفیڈنس تھا ان کے اوپر اس میں بھی اپنے نیچرل سٹائل میں کھیلے چھے چھوکے پانچ چھکے آہ بجائے اس کے کہ آسٹریلیا کے شورٹ پچ بالنگ کے اگیس وہ وہ شکار ہو جاتے تو انہوں نے بہتر آپشن یہی سمجھا کہ انہوں نے کاؤنٹر اٹیک کیا اور اس کاؤنٹر اٹیک کی وجہ سے جب ہوتا ہے کہ بیٹسمن کے دو چار بال جب میڈل ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو کانفیڈنس ہو جاتا ہے اس کو بال اچھا نظر آنے لگ جاتا ہے تو کیا یہی یہی سٹریٹیجی کامیاب رہی انگلینڈ کے پوائنٹ آف یو سے اور دوسری نگ میں جو سیونتھ وکٹ کی ففٹی نائن آسٹریلیا میچ جیت سکتا تھا چھے آؤٹ کرنے کے بعد ایک آدمی کے ٹور گرتی تو ٹیل تھی بلکل آہ تو وہ کاشیب جو کہہ رہے ہیں پوزیٹیو انٹینٹ کیا کہیں گے آپ یہ پہلے تو بن سٹوکس کی بات میں آگیس آہ دو سے تین ایسی ایننگز ہو گئی ہیں جہاں پہ وہ تنہیں تنہا بڑا اچھا کی بات کریں تو ہیڈنگ لے تھا غالب اندوز اب جہاں پہ تنہا مات جیت زیک لیچ کی ساتھ پارنشپ کر کے ہم نے پچھلے میچ میں بھی دیکھا آگین لاسٹ وگڑ میں بڑا اچھا کیہ رہے تھے اچھا میرا بڑا ایک ٹیکنک در سے سوال ہے کہ یہ جب ان کے دوسرے نے کوئی اچھا پلیئر کھڑا ہوتا یہ تب کیوں نہیں اچھا کیلتا ہوں تو یہ آخری وگڑ کا ہی انتظار کیوں تو آہ میرا خیال ہے اس اس والی جو جس ایننگز کے ہم بات کر رہے بین سٹوکس کی اس میں بھی جو مومنٹم ہے کہ اس میں برد دیکھ گئے تھے آڑ کی تو بھی چوبیس کر کے وہ شاید جو بھوٹ کی ایننگز تھی وہ سٹوکس کو حوصلہ دے گئی تھی کہ اس طرح سے بھی کھیلا جا سکتا ہے اور پھر جس ٹیم سٹوکس نے کھیلا فری آف مائنڈ ایک بیٹسمنٹ کے طور پر کاشی بھی یہاں بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب آپ کو پتا ہے آپ ہی آپ ہیں تو پھر آپ جنگل کے بادشاہ ہیں اور سٹوکس بھی وہی والی میننگز کھیلے ہیں کہ آپ ہی باہت ہے اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کے بس بڑے شورٹس ہیں وہ ٹی ٹوینڈی بہت اچھا گلتے ہیں وہ ایک اچھے تگڑے آل رونڈر ہیں تو ان کے بس بڑے شورٹس ہیں نے اس کا بھرپور فائدہ کیا مومنٹم وڈڈ نے دیا فینش اچھا سٹوکس نے کر دیا بڑے پروشن امپورٹنٹ رنس سے جو کہ لوڈ ڈاون ڈاورڈر بنے انگلینڈ کو فالو کرتے ہیں تو ان کی کرکٹ میں یہ چینج آیا ہے بیٹسمن ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ بنانے والے بیٹسمن ہے ٹیس کرکٹ اس سے پھلے گرام سوان تھے ٹیم بریسن تھے سٹوٹ براٹ تھے اس کے بیچ میں کہیں پہ ہم نے آرمیسن کو دیکھا تو ٹیل جو ہے جو ٹیپیکل ٹیل ہوتی ہے جو سات کے بعد چھے کے بعد سٹارڈ ہو جاتی نارمل ٹیم کی ایگلینڈ کی وہاں پہ سب سے زیادہ رنس ہوتے ہیں اور وہ مسلسل رنس کر رہے ہیں شاید اسی لیے وہ روبنسن کو کلالے دیں کہ وہ بیٹسمن اچھا بولر بیشک اچھا نا چلو رنس کر دے گا بٹ یہ یہ جو چھوٹی چیز یہ ہے یہ شاید وہ بہت زیادہ ایمپسائز کر رہے ہیں غالباً صرف ایک بیٹسمن ہے جیمی انڈرسن جو اس کا جو رنس ہی کرساتا ہے لیکن اس کا بھی پچاس ستر ہے ڈی آئی کی خلاف سو وہ بھی گئنے کے بیٹس کر لیتا ہے ایک کہ دو ٹیم جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ٹیس کرکٹ ایٹس ویری بیسٹ ہوگی دو ٹیمیں ایک دوسرے کی خلاف کہہ رہی ہیں اور دونوں کی بس سپنر کوئی ایک کوالٹی سپنر دونوں کے بس موجود نہیں ہے تو آلٹیمیٹلی ہو کیا رہا ہے کہ آؤٹ کرنے کیلئے اچھی بول نہیں کر رہے آؤٹ کرنے کیلئے ہم پیٹسمنٹ کا پیشنس ٹیس کر رہے ہیں کہ مسلسل کوئی ایک آت غلط مارے گا آؤٹ ہو جائے گا نہیں تو کوئی بات نہیں کام تو چل ہی رہا ہے کتنے اٹیکنگ ڈسمسلز ہیں جو کہ بولر کے انڈ سے ہم نے دیکھیں اس ٹیسٹ مائچ میں آہ ہمیں اگر انگلینڈ کی بیٹنگ کی بات گروہ غالباً جب بیس پچیس آؤٹ پیشتے دو ٹیم دو ٹیسٹ مائچز میں ہوئے تو اس میں سے کوئی بارہ چودہ دو پول مارتے ہوئے سو اس میں تو بیٹسمن ہی اپنا پیشنس لوس کرتا ہے اور آؤٹ ہو جاتا ہے انگلینڈ نے وہی حرکت آسٹریلیا کے ساتھ کر دیتا آسٹریلیا کے بھی پانچ چی آؤٹ ہوگئے پول مارنے گئے یا حکم مارنے گئے ڈک نہیں کر رہے مارنا چاہتے ہیں سٹروک کھیلنا چاہتے ہیں آؤٹ ہو جاتے ہیں پھر آخری جو بات اب چونکہ میری بات کافی لمبی ہوگی ایک ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر انگلینڈ نے رن کیے تو ان کو میں نے جیسے بتایا نا کہ اسٹوری بیس سالوں میں وہ ان نمبرز پر رنگ کریں افسوس مجھے تب ہوا تھا جب آسٹریلیا کے نیتھن لائن نے کر لیے تھے ان کے ساتھ پیٹ کمنز چاہوان رنگر ان دونوں نے کر لیے تو ایک دم سجیدگی سے سوچنا ساہیے کہ ہماری جو بولنگ لائن اپ ہے وہ کتنی کو قابل ہے کہ نیتھن لائن اور پیٹ کمنز نے چاہوان رنس کر دی آٹھ وٹیں گلنے کے بعد پھرکو صحیح 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 آپ کی طرف آتے ہوئے تین پلیئر ایسے ہیں جن میں سے دو کا کیریئر تو میں کہوں گا کہ ایڈ سٹیک دو کونے ایک آسٹریلین اوپنر ڈیویڈ وارنر اور دوسرے جیمی آنڈرسن انگلینڈ کے ان دونوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جیمی آنڈرسن ساتھ سو بٹو کا انظار کر رہے ہیں تب ریٹائرمنٹ کا اعلان کریں گے لیکن ڈیویڈ وارنر کی فیملی نے آج اپنی ایک فیملی فوٹوگراف لگائی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم ان کا جو انگلینڈ کا سفر ہے وہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے تو کیا ڈیویڈ وارنر جو آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ اگینس پاکستان اپنی لاس سیریز کھلیں گے ان ڈیسیمبر جنوی کیا وہ ارلی ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور تیسرے جس پلیئر نے ڈسپوائنٹ کیا سب سے زیادہ وہ آسٹریلیا کے مانس لگوشین ہیں جنہوں ہونے ابھی تک کوئی سگلیفیکنٹ اننگ نہیں کھے دیکھیں ڈیویڈ وارنر نے ایک اچھے پچاس کیے لیکن لاس ٹیس میں بلکل جیسے سٹورٹ ڈوٹ سترہ دفعہ ہونے آؤٹ کر چکے ہیں اور ایسا رکھتا ہے کہ سائیکلوجیکل جو ان کے ماملات ہوتے ہیں ہم نے بڑے دیکھیں کرکٹ میں چاہے ہو شین وارن ورسس ڈیرل کنڈرن ہو یا پھر ہفیز ماملات ہوں تو بہت سارے ماملات ہم دیکھتے ہیں اور ایسا رکھتا ہے اتنا شدید ان پر پریشر ہے ڈیویڈ وارنر پہ کہ ارلی ریٹائرمنٹ وہ آناؤنس کریں یا نہ کریں وہ تو ایک الگ بات ہے میرے نے ہسار کریں گے لیکن اگر کیا آسٹریلین ٹرکٹ انہیں ٹیم جو ہے سریکٹ کرے گی کیونکہ یہ تو ہے کہ اس کے بعد انہیں اگلے ٹیس پاکستان کے ہی خلاف کھیلنے کیا وہ اتنا سروائیف کر جائیں گے کہیں نہ کہیں اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ انہیں ڈروپ کر دیا جاتا ہے یا نہیں بہت زیادہ نہیں اچھا کھیل پہ ایسے بھی ایک ڈبل سنچری ہے ریسنٹی جو انہوں نے ہنڈرڈ ٹیس میں بنائی دی دوسرے اپنے بات کی ہنڈرسن کی میرا خیال ہے سات سو وقتوں کے انتظار میں کافی میچیں انہوں نے کھیل لی ہیں اور یہ جو نیکس ٹیس میچ ہے یہ ان کا آل ٹریفٹ ہوم گراؤنڈ کے بھی ہے اور آج جن کا جو بیان وہ جو بلکہ اپنا ایک ویکلی کولم لکھتے ہیں ٹیلی گراف میں نے لکھا ہے کہ انگلین اپنی بیس ٹیم سریک کریں گے وننگ کامبنیشن ہے لیکن میں اپنی جگہ ریڈی ہوں لیکن سٹل ای فیلن کے آلی روبنسن کے حوالے سے انجری سکیئر ہے بہت بہت ٹیم میں تو آئے لیکن ان کے ساتھ انجری سکیئر ہے تو مجھے ایسی فیلنگ آ رہی ہے یہ ٹیسٹ میچ انڈرسن کو مل جائے گا ان کے ہوم گراؤنڈ پر براڈ بھوڈ بھی کیونکہ وہ سب دون اچھے آگئے تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ انڈرسن کی جگہ بن جائے گی اور اس میچ کی جو پرفارمنس ہے ہو سکتا ہے اگر احساس تو بکتے ہیں کہ اپنی جگہ لیکن میرا خیال ہے کہ اگر فارم کر گئے تو ٹھیک ہے برنا یہ ان کے کریئر کا لاس ٹیسٹ میچ انہی کے ہوم گراؤنڈ پر ثابت ہو سکتا ہے دیتی بات لبشین کی آپ نے کی دیکھیں لبشین کا جو ڈریم رن سٹارٹ ہوا تھا ایش ایس دوہزار انیس میں وفق شروع ہوا جب سٹیون سپیچ کے ساتھ جوفر آرچر کے والے گین لگی اور وہ کنکشن ہوئے وہیں سے شروع ہوا اور انگلینڈ اور ایش ایس جب بھی انگلینڈ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایش ایس ہوتی ہے وہ کیریئر بنا بھی دیتی ہے وہ کیریئر خراب نہیں کر دیتی تو یہی کیریئر بنا اور جب سے انگلینڈ آئے ہیں اگر میں ورلڈ ٹیسٹ ایمبیشن کے فائنل کو بھی انٹیوٹ کروں حتی کہ وہ سے پہلے سے کلپ موکن سے رنس بنا رہے تھے لیکن بلکل نئی پرومنس ان سے ہو پائی ہے اور مارکس ہیریس آگئے ہیں مارکس ہیریس بھی اچھے اکلاڑی ہیں رنس کرتے رہے ہیں آئیس ٹیل فیل کے شاید آسٹیڈیا انہیں کچھ ایک کا چانس تو دے گا لیکن ایسا نہ ہو کہ اس سیریز کے بعد جیسے میں نے کہا کیریئر بند بھی جاتے ہیں اور کیریئر خراب بھی ہو جاتے ہیں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کیریئر ختم ہو جائے گا لیکن فور ٹائم بینگ ہو سکتا ہے کہ ہوم گراؤنڈ میں تو بہت ہی شاندار ہے ہوم گراؤنڈ میں تو بہت ہی اچھا کھیلتے ہیں ابھی ان کی سے بھی ایک سینچری ہے لیکن ہوم میں تو پھر کمار رہی ہے لیکن لبوشین پہ بھی بہت زیادہ کوسٹن مارکت ہیں اور ان کی جو ابھی ہومتز ہیں ویسے ہی وہ انڈرسکوٹ نہیں تھی اور اب انگلینڈ میں اگر آپ امام نہیں کریں گے تو پھر رہزائی تھی بہت ہے یا کیریئر بنا تھا یہی پہ کیریئر کے جو ہے نا وہ ایک طرح سے فل سٹاپ نہ سہی تو سٹاپ تو لگی جاتا ہے کہ ابھی پاکستان کرکٹ ٹیم سرلنکا گئی ہے اور جانے سے بہلے کراچی میں ٹریننگ کیمپ اور سوہیل خان نیشنل سٹیڈیم کراچی میں گئے تھے ہماری پاکستان کرکٹ ٹیم کا کیمپ لگا ہوا تھا اور بابر آزم سے ان کی ملاقات ہوئی تھی سوہیل بتائیے ذرا اپنی ملاقات کے حوالے سے بابر آزم سے میری ملاقات ہوئی میں اس کو کور کرنے جب میں کیا تھا کیمپ بابر آزم بڑے پر امید تھے ایک تو حچ کر کے آئے تھے اس کے بعد مبارک بات بابر آزم سے فرس ٹائم ملا تھا جب میں ڈومیسٹک ریکٹ میں نے ٹوزاون ٹکین میں جب یہ سنگی سے کھیلے تھے میں نے کور کی تھی اور اب گزرنے کے ساتھ ساتھ جس طرح وہ بات کرتے ہیں ان کا جو کانفرنس بڑھتا نظر آتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے اور خاص طور پر ورلڈ کپ کے حوالے سے بھی جتنے وہ سائٹڈ تھے پہلے جب میں سے بات تو اس کے نیکس جنرے وہی بات پریس کانسپ پہ بھی کہی کہ مذہب انڈیا میں یہ جو احمد آباد اور یہ ماملات ہیں وہ ان کے ذہن میں ہی نہیں ہے وہ پورے ورلڈ کپ کا سوچ کر بیٹھے ہیں تو میں نے ایسے ہی جس پتے ایک ان سے پوچھا کہ کیا ایک جو ذہن میں فائش ہوتی ہے ایک مائل فٹون کی تو انہوں نے کہنا تھا کہ فائش تو ہے کہ اٹلیسٹ اس ورلڈ کپ میں تین سنچلیاں ضرور سکور کروں خ اور لنکر پیپل لیگ تو کوئی سے لوگوں نے کہا کہ انہوں نے ٹی ٹوئنٹی لیگ سے مہاہدہ کر لیا ایسے موقع میں جب ورلڈ کپ یہ ہے تو اس پہ بھی انہوں نے یہ کہنا تھا کہ ٹھیک ہے ورلڈ کپ کیونکہ انڈیا میں ہے لیکن ٹائم فریم مل گیا ہے اور سرلنکر کنڈیشن میں بھی تھوڑا بات ہم آنگی ہوتی ہے اب ہم پہ بھی کچھ 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 کنڈیشن اچھی ہوتی ہیں شاید جو ورلڈ کپ میں مل جائیں تو اس لیے وہ مہاہدہ کیا ل لیکن بابا راضم کی جو سب سے زیادہ ایکسائیٹمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں جو میں نے اپنی جبیت ذاتیوں سے بات چیت ہوئی وہ آسٹریڈیا ٹور کے لیے وہ ایکسائیٹڈ ہے دو ٹور کر چکے ہیں دوہزار سولہ میں دوہزار انیس میں سنچلی بھی بنا چکے ہیں آسٹریڈیا میں تو بہت زیادہ ایکسائیٹڈ اس ٹور کے لیے ہیں کیونکہ اب جب سے معاملات ہوتا ہے ہر کراڑی کا ایک ٹریم ہوتا ہے کہ آسٹریڈیا میں سیریز جیتی جائے باکستان نے تو سیریز کبھی نہیں جیتی نیور آخری ڈیسٹم نائنٹی فائیو میں جیتے وہاں آپ کے بعد سے ٹپ مینچ نہیں جیتے کیپٹن بھی ہیں فارم بھی اچھی ہے اور تو وہ بہت زیادہ اس سیریز کو لے کر اس وقت ان کے ذہن میں کافی کچھ ہے کہ وہ اس سیریز میں اچھا کریں اور پاکستان جائے وہ جو سیریز اس میں اچھا کریں اور جیتنے میں کامیاب ہو ارسلان نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ارسلان ویلکم بیک اور آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ پاکستان اور سری لنکا کا جو ٹور ہے دو ٹیسٹ میچز ہیں آج ٹو ڈے میچ میں پاکستان کے فاس بولر شاہین شاہ اپریدی اور حسن علی نے دونوں نے تین تین آؤٹ کیا پھر پاکستان نے اچھا اسکور بھی کیا شان مسود نے اٹی رنز بنائے کیسا دیکھتے ہیں کیا پاکستان کو فاس بولنگ پھر اسسسٹنس والی پچز ملیں گی یا سری لنکا اپنی اسٹنٹ لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں گی جو پریکٹس میچز ہوتے ہیں سائیڈ میچز ہوتے ہیں نا میں تو اس پہ زیادہ بلیب نہیں کرتا ہوں کیونکہ اس کے ریزرٹس ہمیشہ مجھے بہت ہی اپوزنٹ اور مشکل نظر آتے ہیں جب بھی پریکٹیکل پیس میں میچز شروع ہوتے ہیں تو ٹیسٹ میچز ہیں پاکستان کے ٹیم آبیس بڑی بھاری ٹیم ہیں شاہین کو بھیجا ہے ساتھ جبکہ شاہین کا مطابق پہلے شاہین کو روک رہے تھے لیکن بتا نہیں کیوں ہمارے کچھ میڈیا کے دوستوں نے اتنی آئی کریٹ کر دی کہ شاہین وکیٹس نہیں لے رہا شاہین بیٹنگ کر رہا ہے شاہین کی روڈ مینجمنٹ کریں تو انہوں نے ڈر کے مارے پی سی بھی نے کہا بھائی سر پہ ہمارے چیئرمن تو ہے نہیں بے چیئرمنے ہم تو ہم شاہین وکیٹس نہیں لیتے بھیجی دیتے ہیں تو انہوں نے بہرحال بھیج دیا اس کو اور ٹھیک ہے حسن علی بیٹڈ ویل سائیڈ مائچ میں لیکن حسن علی مجھے حسن علی سے تھوڑے بہت اختلاف آتے ہیں وہ کچھ چیزیں وہ اپنی پرفارمنس سے زیادہ جب آدمی فوکس ہو جائے کچھ اور چیزوں پر تو وہاں پرابگم ہوتی ہے حسن علی اگر اپنی بالنگ پر فوکس رہتا تو اس کی سوئنگ اچھی تھی ریور سوئنگ مار لیتا ہے اللہ تعالی نے اس کو یہ صلاحیت دی ہے ایکسیلنٹ بولر تھا بلکہ ایکسیلنٹ پرکیٹر تھا وہ فیل میں بہت جان مارتا ہے بیٹنگ میں بھی اپنا انپوٹ دے لیتا ہے اچھا ہے شرارتے کرنا بری چیز نہیں ہوتی لیکن صرف شرارتے کرنا ہی بری چیز ہوتا ہے باقی کام پر چھوڑ دیں تو پھر پروپلم ہوتا ہے تو اب فوکس ہو جائے حسن علی باہر سے ہو کر آیا ہے ڈومیسٹک میں کھیل کر اس کو اندازہ ہوگا ہے کہ بھائی بار بار مجھے ٹیم سے نکال کے ڈومیسٹک میں بھیجا جاتا ہے تو پروپلم ہوتی ہے تو پھر بردہ سیکھتا ہے سیلنگا کے ٹیسٹ اچھا ہوگا ہمیں ونڈے کی تیاری ملنے ہی رہی ہے ونڈے ہمارے پاس ہے نہیں ٹیسٹ پاکستان کھیلے جا رہا ہے جب سے پہلے تو بس اس کو آپ ٹیسٹ ہی سمجھیں یہ کوئی ونڈے کی تیاری نہیں ہے میں تو اس کو بندے کی تیاری نہیں سمجھتا ہر ٹیم کی پریکٹس اچھی ہو جائے گی بیٹنگ پریکٹس پچس آلماس ویسی ہیں جیسے پاکستان انڈیا میں ہوتی ہیں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہوگا ہیومیڈ لیول تھوڑا زیادہ ہوتا ہے شلنکا میں وہ ایک تھوڑا بہت میٹر ہو سکتا لیکن انڈیا میں بھی بارشوں کا بڑا امکان ہے تو یہ بھی معاملات رہتے ہیں پر یہ ہے کہ مجھے بس لگتا بیٹنگ پریکٹس اچھی ہو جائے گی بالنگ میں ہم بالرز کو ٹیسٹ کر لیں گے کہ سوئی ہوئی تھکی تھکی بالرز یا پھر سپینرز کیسے پرفارم کرتے ہیں اس سے زیادہ مجھے کوئی بہت بڑی امید تو ہے نہیں اس ٹیسٹ سیریز سے ہمیں ونڈے چاہیے تھے ونڈے ہم کھیل نہیں پاتے اس کی جگہ پانچ پانچ ٹیٹ ونڈی کھیل لے تھے ہیں ہمارے پتہ نہیں کس قسم کے معاہدے ہیں دنیا بر میں ہیں جب ایف ٹی پی بن رہی ہوتی ہے تو کیا پاکستان بورڈ کے لوگ جا کر وہاں بات کرتے ہیں کیا اس پہ احتجاج کرتے ہیں مجھے تو نہیں لگتا رمیز آجہ صاحب بھی اس پہ بڑے ووکل تھے لیکن صرف باتیں کرتے رہ گئے کچھ کر کے نہیں لائے پاکستان کے لیے مجھے بتا دیں اگر لاست تین چار سالوں میں دیکھیں ہم نے کوئی تیسٹیز ہی ونڈے کھیلیں سوری آپ نے بہت اچھی بات کی ہم نے آخری پانچ منڈے کی سریز کب کیلی تھی شاید یہ کسی کوئی یاد ہی نہیں مجھے تو یاد ہی اگرس انگلنڈ یہ وہی سریز ہے یہ وہی سریز ہے جس میں وہاب ریاض نے دس ور میں سو سے زیادہ رنس کنسیٹ کیے ہاں ایسی سورس دیرو ہم بھار کے سنچری کر لی دی کاشیف مجید کی طرف آتے ہیں کاشیف یہ سریز ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ پاکستان کے فاس بولر شاہین شاہ فریدی لاس سلنکن ٹور میں دو سال پہلے یہیں پہ انجیڈ ہو گئی کیا ان کو بچا لینا چاہیے تھا نہیں کھلانا چاہیے تھا کیونکہ آگے جو آسائنمنٹس ہیں جس میں ایشیا کپ ہے ورلڈ کپ ہے آپ کیا کہیں گے سوال یہ ہوادویں کتنا بچائیں گے سوال تو یہ ہم کرتے ہیں کہ چلیے ورلڈ کپ اس سال کے سب سے امپورٹنس ہیں تو جب میچ پریکٹس ہی نہیں ہوگی تو بچا کیا کریں گے جب لمبا سپیل ہی نہیں کیا ہوگا کوئی آٹ دا سور ہی نہیں کیوں گے تو بچا کے ہم کیا کریں تو آئی گیس زیادہ پہل بہتر آپشن یہ ہوتا ہے کہ ورلڈ کپ پہ جانے سے پہلے فٹنس کا ذرا کنفرم ہو جائے کہ بھائی اب ہم ورلڈ کپ پہ لے کے جارے ہیں امیدیں باندھی یہ تو فٹ ہے یا نہیں اس سیریز میں ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ وہ لبا سپیل کر سکتے ہیں پانچ شیور اکٹھے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے سائیڈ میچ میں کر دی ہے تو کیا جو ریجنل میچ ہے اس میں بھی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں تو آئی گیس ایٹس ای بیٹر تین کہ ہم کو استعمال کر کے یوز کر کے دیکھ لیا جائے کہ ڈیوریبیلیٹی ہے یا نہیں ہے اور ان کیس نہیں ہے تو ہمیں ٹائملی پتہ لگ جائے کہ ہم نے خدا نہ خاص اگلی سیریز یا اس سے اگلی سیریز ان کے بغیر کھیل لی ہیں میں اب یا استعمال کرنے کے حالے سے شاید اس لیے بھی زیادہ پکا ہو گیا ہوں کیونکہ ورلڈ کپ کے پھر فائنل میں جا کے جب انجر ہی ہو جاتی ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے پورے ٹیم کا پورا ورلڈ کپ ہوتا ہے اس لیے بہتر ہے کہ پہلے استعمال کر لیجئے دوسری امپورٹنٹ بات اس سیریز کی مجھے شدید خواہش ہے کہ نمبر تین سے لے کے نمبر پانچ یا چھے تک کہ جو لوگ ہمارے بیٹسمن ہیں ان ساروں کو سپن کھیل لی ہیں اور ایک ہی ہمارے پاس آپشن تھا کہ یا تم خوانہ احسان سے بندے کھیل لیتے کہ راشد خان اب نبی اور چیپ ہم سے ہمیں گیندے کرتے یا پھر ہم سیلنکہ سے ٹیمس کھیل لیتے یہ سارے ہمیں بالنگ کرتے ہیں ایک تو پوری ہوگی جہاں تک ونڈے کی بات ہے شاہن مسود نے جو اج باری کیا وہ ونڈے والی باری ہے صرف یہ ہے کہ فیلڈ ذرا اوپر ہوگی فیلڈ کھلی بھی نہیں ہوگی اور پریشر نہیں ہوگا تو وہ ذرا کھل کے باری کر لی ہوگی بند بیٹسمن وہی ہے جس کے بلے بھی بال لگ رہا ہے بال لگ رہے تو پھر جو فارمیٹ ہے وہ کوئی بھی ہو رنز ہو جاتے ہیں ایپورٹڈ یہ ہے کہ آپ نے پیچ پہ گراؤنڈ میں کتنا ٹائم گزار لیٹس ہوگی کہ پاکستان کے جو بیٹسمن ہے اس سیریز میں سے اپنے لیے کچھ پک کر سکے جہاں تک بولر کی بات ہے بولر فاس بولر کیلئے امتحان ضرور ہے کہ ہمیشہ سے ہمیں ریورس ہوا ہے وہاں پہ بریز چلتی ہے وہ بولر کو سپورٹ کرتی ہے تو ہمارا بولر ہمیشہ وہاں پہ اچھا رہے لیٹس ہوگا اس بار بھی ہم کچھ کچھ پوزیٹی لے کریں رائے جی we are running short of time اور اس کے ساتھ ہی آپ سب سے میں اجاال چاہوں گا آج ہم نے discuss کیا ایشہ's cricket series اور پاکستان tour of sri lanka hopefully wishing پاکستان cricket team all the best and on this note we come to the end of our show till our next program it's goodbye from sports 360 keep on watching sports 360 with Ahmad Hamad for latest news views and interviews of sports personalities from around the world